امار عبداللہ نے کہا ہے کہ آنے والے ویدان سبھا میں وہ ان لوگوں کے ساتھ ہاتھ ملانے کے لئے تیار ہیں جو کشمیر کے ایکتہ پر یقین رکھتے ہیں سرنگر میں اپنے ایک ویکٹوئی میں انہوں نے کہا کہ پی ای جی ڈی کا جو گھٹن ہوا ہے وہ اسی لئے ہوا ہے کہ جو ہمارے ویشے شکتیار چھنے گئے ہیں انہیں واپس کرنا ہوگا انہوں نے کہا کہ جو اس معاملے میں ہمارا ساتھ دے گا ہم آنے والے ویدان سبھا چناؤں میں ان کا ساتھ دینے کے لئے برپور تیار ہیں یہاں یہ بات علیکنی ہے کہ پی ای جی ڈی جس میں کئی دل شامل تھے اب چار دل ہی باقی رہے ہیں جس میں نیشنل کانفرنس پی ڈی پی کمنس پارٹی آف انڈیا اور عوامی نیشنل کانفرنس شامل ہے باقی دلوں نے اس گھٹ بندن سے دوری اختیار کی ہے ادھر جمہو کشمیر اپنی پارٹی کے ادکش سید محمد علطا بخاری نے کہا ہے کہ ان لوگوں نے پچھلے ستھر ورشوں سے لوگوں کو کچھ نہیں دیا ہے اور جو بھی ہم وعدے کریں گے وہ ہم پورے کریں گے انہوں نے کہا کہ دفعہ تین سو ستھر ہو یا پینتی سے اس کے حوالے سے یا تو یہ سپریم کورٹ واپس دے سکتا ہے یا بھارت کا لوگ سبا انہوں نے کہا کہ ہم اپنا عبیان جاری رکھیں گے پرنتو جو ہمیں حاصل کرنا ہے وہ صرف اور صرف نئی تہلی سے اس بھی جمہو کشمیر میں کرونا وائرس کے کیسی زوم میں ایک بار پھر اچھال آیا ہے پرنتو جمہو کشمیر ڈاکٹرز ایسٹیشن کے مہا سچیو نے پترکاروں کے ساتھ وارتہ کرتے ہوئے کہا کہ اب یہ ایک عام تلو بن گیا ہے اب کیس کاؤنٹنگ کا کوئی مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ کوویڈ نائنٹین اب اینڈمک ہو گیا ہے یہ عام جس طرح باقی زکام وائرس ہے انفلنزا وائرس ہے اسی طرح اب کوویڈ نائنٹین بھی ایک وائرس ہمارے ساتھ اب رہے گا اور یہ کیسی جب کوئی چیز اینڈمک ہو جاتی ہے there will be rise of cases there will be fall in cases also یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے it will be a routine and it will keep on happening اور اس کیس کاؤنٹنگ کا کوئی مطلب بھی نہیں ہے کیونکہ جب آپ کو کوئی چیز اینڈمک ہو جاتی ہے یا کمینتی میں آ جاتی ہے اور رہ جاتی ہے تو آپ کو you don't have to track each and every case you don't have to test everybody آپ کی وسادت سے میں لوگوں کو یہ کہنا چاہتا ہوں کہ cases کا کوئی مطلب نہیں ہے اور یہاں کی سرکار کو بھی کہ آپ کیس کاؤنٹنگ مت کرو آپ فوکس کرو hospitalizations پہ آپ فوکس کرو high risk groups پہ اگر ان کو کوویڈ ہوتا ہے ان کو کیسے منیج کریں گے آپ کیونکہ اب یہ فیز آ گیا ہم کو کہ امام علی سے زکام ہو جائے گا وہ ایک دو دن خود ٹھیک ہو جائیں گے کیونکہ سارے لوگ vaccinated ہے لگ بھگ بہت سارے لوگوں میں national infection سے immunity آگی ہے اس لئے خاصا immunity ہے کوویڈ کے خلاب اور کوویڈ اب کوئی نئی ویو نہیں کرے گی اس لئے لوگوں کو گبرانے کی کوئی بات نہیں ہے تو ہاں vaccination جنہوں نے نہیں کیا ہے وہ جوڈ کے خواب سے ڈیو ہے جوڈ کے خواب سے ڈیو ہے اور میرا ایماننا ہے کہ اب جس طرح فلو کیا ہم ہر سال کرتے ہیں اسی طرح سے ہمیں مجھے لگتا ہے کہ میں بھی ان ایر اوٹو کوویڈ کی خلاب بھی ہم کو انوال بوسٹر ڈوز کرنا ہوگی لیکن ماسک is still an optional جب کوئی چیز اینڈیمک آ جاتی ہے it will be an optional thing کہ ہم کیس کامٹنگ پر ریسٹرکشن پھر سے نہیں کر سکیں گے کر سکیں گے کیونکہ it is not a parameter now parameter اگر ہے ریسٹرکشن لگانے کا وہ hospitalization ہے as of now it is zero hospitalization انہوں نے لوگوں سے سیم برتنک کا بھی احوان کیا پرنتو انہوں نے کہا کہ اب اس وابا کے ساتھ جینا ہی ہوگا اگر ہے ریسٹرکشن